موسیقی 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 فلم میں ہجاب ہے کنورشن ہے لف جہاد ہے یہ آروپ اس لیے آپ کی اوپر لگتا ہے کیونکہ یہ آپ کی جو پولٹکس ہے اس کے لیے کنوینینت ہے یہ ساری چیزیں چلیے انہوں نے ایسا کہا مگر جواب نہیں دیا ان کی پارٹی کے مکہ منتری تھے بھی ایسا چھتانندن اپنی پارٹی کے سی ایم کا جواب نہیں دیا اور مگر چلیے انہوں نے کہا ابھی بتائیے انگلینڈ میں وہاں کی ہوم مینسٹر سویلا ریبرمن نے کیا بولا کی گرومنگ گینگ ڈیولپ ہوا ہے اور اس میں مسلم لڑکے ہیں وہاں تو کوئی سنگ نہیں ہے نا ہندو لڑکے ہیں سنیے سر تو انہوں نے کہا کی اور اس میں مینلی انہوں نے کہا ایک بڑی سنگھیا پاکستانی مسلم لڑکوں کی ہے جو کی ٹارگیٹ کرتے ہیں کم عمر کی لڑکیوں کو اور اتنا ہی نہیں ان کے ساتھ ملٹیپل ریپ تک کرتے ہیں یہ بریٹین کی ہوم مینسٹر کا بیان ہے اب اس میں بھی کہیں سنگھ کا انگل ہے کیا اس لیے میں کہہ رہا ہوں اچھا چلیے آئی ایس آئی ایس سیکس سلیب تو آج بھی بناتا ہے وہ بھی آر ایس کے وجہ سے بنا رہا ہے نہیں 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 ایسا ہے یہ یہ کنفیوز کر رہا ہے ایک سنگھ بڑی گلوبل پرابلم ہے اتنی بڑی گلوبل پرابلم ہے اس پرابلم کے سلوشن کی بجائے مطلب کسی کو کینسر ہو گیا ہے آپ کہہ نہیں نہیں ایسا کرو اس کو تھوڑا سا یہ بی کسول دے دو اور اس کے ہاتھ کہہ دو نہیں یہ سب ٹھیک ہے باقی کچھ کریا اوپر سے چہرے پہ اچھا میک اپ کروا دو اور کہہ دو جی ٹھیک ہے جناب ایسا نہیں ہے اسی لیے میں نے کہا صرف بشپ ہی نہیں آپ نے جو بات کہی ہے فادر جوزیف کا ہاتھ کٹا گیا وہ بھی رسیس کے تھے سامی کس چیز کو کسے جوڑ رہے ہیں سنیے جون 2013 پروگریسیو کی بات کر رہا ہوں ملہ پورم کی جلا پریشد نے یہ ریزولوشن پاس کیا کہ ملہ پورم has become a Muslim majority state وہاں 75% مسلم ہو گئے ہیں تو لڑکیوں کی شادی کی عمر جو پہلے اس سمائے 21 اور 18 تھی نا وہ 18 سے گھٹا کے 16 کر دی جائے and look at these progressive Keral government نے ویٹ کر دیا اس کو میں کاؤنٹر کرتا ہوں کہ Muslim لڑکیوں کی شادی کی عمر اب 18 کی وجہ 16 ہوگی پھر اللہ مچا تب اپنا آرڈر ویڈراؤ کیا جون 2013 سب سے پہلے بھارتی جانتہ پارٹی ڈسائیڈ کر لے کہ انگریزوں کے publication ان کو پڑھنے ہیں نہیں پڑھنے وہاں کے لوگوں کے وطوے سننے ہیں نہیں سننے BBC اگر documentary بنائے گی پردان منتری کے خلاف تو نہیں مانیں گے اگر بریٹین کی ہوم مینسٹری یہاں میں مسلمانوں کو خلاف کچھ بول دے گی تو یہ مانیں گے یہ selective ہے یہ selectivity ہے آپ مت مانیے نا ان کو آپ اپنے دیش کے لوگوں کی مانیے number one number two پہ آئیے جو progressive کیے بات کر رہے ہیں آپ میرے کو سیدھی بات بتائیے کیا سنسکرتی سمائے کے ساتھ بدلتی ہے یا نہیں اور اگر بدلتی ہے تو آج کے بچے جو پڑے لکھے ہیں MBA, Engineer, Doctor کیا آپ لوگوں کو برگلائے جا سکتا ہے کوئی نہیں برگلائے سکتا کسی کو پڑے لے کے بچوں کو چھوڑ کے چلے آئیں گے سر میں آپ کو نہ ہی کے ایک زامپل میں اس کا ایک سکھے لیکھ سکھے ایک سکھے لیکھ سکھے سر only 10 seconds ایک contradictory چیز یہ تھی سر انہوں نے کہا middle class and upper middle class girls پھر انہوں نے qualification بھی ان کی mention کری middle class اور upper middle class girls کو آج کے ہندوستان میں کوئی نہیں برگلائے سکتا اس دیش کے اندر matrimonial کے کورم راست کے حساب سے آتے ہیں سر آپ ہندووں کے اندر reform کی بات کریے سر 10 seconds آپ ہندووں کے اندر reform کی بات کریے سر ایک منٹ دہیج کے لئے لڑکیاں جلائی جاتی ہیں سر ایک منٹ اس کی بات آپ کریے دیکھے ہو گیا ہو گیا ارے کہتے ہیں جب ہم چناؤ جیتے ہیں تو کہتے ہیں جنتا کو فرما دیا اور آپ بولتے ہیں کوئی نہیں برگلائے سکتا وہ تاں گھجب کا دھورہ چنیترے بھائی ہندو سماج میں reform کی بات کریے سر ایک منٹ ڈاوری ڈیٹس ہوتی ہیں ہندووں میں اس کی بات کریے سر ایک اور بات بتاتا ہوں بہت اچھی تھی مہنگے مہنگے بک ہوتے ہیں شادیوں میں لڑکیوں کے بات کریے سر ہندو سماج کی اس کی بات کریے بھائی ایک منٹ ایک لائن پورا کر دوبا سیک لائن انہوں نے پروگرسیو کی بات کہی جب بھارت کی ساکھ شرطہ در 20% 30% 35% تھی نہ میڈیا انڈیپینڈنٹ تھا نہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹی جلوائے جلال تھا کانگریس اور کمنسٹوں کا جب سے بھارت کی ریٹ آب لٹریسی 50% کروس کی ہے کبھی کانگریس کو clear majority نہیں ملی ہے اور ہماری سرکار 8-9 میں تب بنی ہے جب لٹریسی ریٹ کروس کی ہے جب میڈیا اوپن ہوا ہے جب جوڈیشری اوپن ہوئی ہے اس لیے آپ رکھ جائیے مانوی آپ اس فرٹرنٹی سے آتی ہیں جس فرٹرنٹی نے یہ ٹریلر بنایا کیا آپ کو لگتا ہے یہ سچی گھٹنا اوپر آدھارت ہے دیکھئے جہاں تک میرے سوال ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ بی جی پی اپنا پروپاگینڈا چلا رہی ہے بی جی پی کو جب کچھ نہیں ملتا ہے وہ بولی وڈ کو صاف ٹارگٹ کر دیتی ہے پہلے میں ہم نے کئی بار ڈسکرس کیا ہے کشمیر فائل جب ریلیز ہوئی تھی تب بھی چھے راجو میں جناب ہونے والے تھی کشمیر فائل کو ریلیز کرا اور اس کے بعد جتنی لوگوں کی ثانب ہوتی ہے انہوں نے لے لی اور یہ نہیں دیکھا کہ مسلمان ور جو ہے ان کو بھی مسلمان فیڑت تھا وہ تو دکھا ہے انہوں نے فرنگوں کی فیڑت تھا کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بی جی پی نے اس فلم کی فنڈنگ کی ہے یا بی جی پی کے لوگوں نے ڈیریکٹ کیا ہے بی جی پی ایسی پچھلوں کو پرموٹ کرتی ہے تو انہوں نے بلکل صحیح کہا میرے بڑے بھائی نے ایک منٹ لیکن پچھلیں بن رہی ہیں بی بی سی نے ایک ڈکومنٹری بنائی ہے جب پچھلیں بن رہی ہیں آپ نے کہا بی جی پی پرموٹ کر رہی ہے لیکن وہ ہے سیکنڈ سٹیج اب وہ سلمان خان پرموٹ کرے شارک خان پرموٹ کرے بی جی پی پرموٹ کرے لیکن پچھل بن رہی ہے میرا اس سے پہلے کا سوال ہے اگر پچھل بن رہی ہے تو کیا وہ سچی گھٹناوں پر آدھارت ہے یا نہیں ہے یا پچھل فیک ہے پہلے انٹی کے اٹھشن کیا ہے اس کا کون ویلیڈیٹ کرے گا کس فیکٹ پر بن رہی ہے یہ تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میں ایکزامپل دیتی ہوں بے شرم ننگ مووی جب یہ گانا آیا تھا تو ان سب کو بہت پروبلم ہو گئی تھی بہت اپمان ہوا ہے ابھی پچھل دیکھیں نہیں جب پچھل دیکھیں تو بہتریوٹک پچھل نکلیں اب بتائیے یہ سارے دیش درو ہی ہیں کے نہیں ہیں جب پچھل آپ بینہ دیکھیں آپ پچھل کو بائیک آٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ابھی سینسر موڈ نے پاس نہیں کر آپ ٹیزر ریلیز کر دیں گے کوئی اس کا فیکٹس ویلیڈیٹ نہیں ہوتا تین چار باتیں میں یہاں رکھنا چاہتی ہوں جب بھی کوئی چناب آ رہا ہوتا ہے ان لوگوں کو ایک مدہ مل جاتا ہے رچہ چڈڈا نے ٹویٹ کرا تب گجرات میں الیکشن تھے تب رچہ چڈڈا نے ٹویٹ کرا تو ان لوگوں کو وہاں پہ مدہ مل گیا سانوبوتی گین کر لی پتھان مووی جب ریلیز ہونے والی تھی رچہ چڈڈا سے گجرات الیکشن میں ووٹ مل جائیں گے یہ ہر وقت لوگوں کے سینسر مل جائیں گے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رچہ چڈڈا کا گجرات سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کو گجرات میں رچہ چڈڈا سے وٹ مل جائیں گے کوئی بھی اگر وولی وڈ کا سٹار ٹریٹ کرتا ہی ہے کچھ بھی نہیں کرتا لیکن جب بھی کوئی الیکشن پاس آ رہے ہوتے ہیں یہ لوگوں کی جو میرے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے شاروک خان کی مووی کے پہلے بکایدہ پتھان کے پہلے یہی پارٹی کی طرف سے کہا گیا کہ بھئیہ تھوڑا ٹالرینٹ ہو جائیے دلی میں الیکشن تھے ایک منٹ چلی میں آپ کا پوائنٹ رکھتا ہوں ان کا یہ کہنا ہے یہ بتیس ہزار کا اکڑا کہاں سے آیا پہلے تو میں یہ بتا دوں آپ مجھے یہ بتائیے وہ چھ مہینے کا سمیہ بتا دیجئے جب اس دیش میں چناونا ہوتے ہیں ہر چھ مہینے میں ہوتے ہیں تو ہر چیز کو ہر گھٹنا کو چناو سے جوڑنا ایک منسکتا ہے ہارنے اور ہتاشا ایک سکر میں تیچ منی مل میں آپ جب بولتا ہوں مانوی آپ بول رہی تھی وہ چپ تھے آپ ان کو بولنے دیجئے تو چناو کے بعد ریلیز رہے ہیں ارے امام ایک میں رکھ جائیے چناو کے بعد ریلیز رہے ہیں ایک منیٹ مانوی مانوی بولنے دیجئے پہلے یہ تو تیرالہ کی ہے یہ تو تیرالہ کا ہے اوہ سیزر مانوی مانوی مجھے حیرت ہوتی نشان کہ ابھیدیکتی جی سواتمترتا والے جو ہیں جو سب سے بڑے حامیو کرتے ہیں وہ دوسرے کو بولنے نہیں دیتے مانوی آپ جب بول رہی ہیں اگنیبیش جی میں اسی پر آ رہا ہوں اگنیبیش کی بات پہ آ رہا ہوں اپنا سوال پورا کلیر کٹ پوچھتا ہوں مانوی کا یہ سوال ہے کہ 32,000 لڑکیاں جو تھیں وہ غائب ہو گئیں ان کا کنبورشن ہوا جو بھی اس میں گزتز آئے گئے یہ آکڑا کہاں سے آیا یہ فیکٹ کیسے بولا جائے میں نشانت اسی پر آ رہا ہوں ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ایک کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو ہم اس کا سچ سامنے لاتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے سچ یہ ہے آپ ایک بات بتائیے کہ دو باتیں یہاں پر سامنے آئیں ایک آنکھڑے کی بات آئی دوسرے ہوئے پڑھے لکھے کی میں نشانت جی آپ کو جتنے کیس آئیں اگر میں لیٹس کیس بھی دیکھوں جو شاید لف جہاد کا نہیں ہوگا لیکن بھرمانے کا ہوگا شردہ ہٹیا کان میں کیا وہ پڑھے لکھی نہیں تھی جتنے کیسز ہیں وہ زیادہ تر پڑھے لکھے لڑکیوں کے اس کا پڑھائی لکھائی سے کوئی سمبن نہیں آپ پڑھنے لکھنے سے جوڑ کر کے ایک ایسی سمسیہ کو نظر انداز کر دینا چاہتے ہیں جو بہستوں میں ایک سمسیہ ہے نشان جی دوسری بات ان دعویوں میں نہیں ہے ایک سیکنڈ میں بیچ میں نہیں بولتا ہوں میں بیچ میں نہیں بولتا ہوں نشان جی بات ایک بات ہے فلم بنیئے دوہجار تیئس میں اور یہ سمسیہ دوہجار تیرہ کیا آپ بتا رہے ہیں جب ہائی کورٹ میں کیس آیا دوہزار نو دوہزار نو میں آپ یہ بتائیے کہ پچھلے چودہ پندرہ سال میں کیا لگاتار اس سمسیہ پر تمام پبلیکیشنز میں کیا بات نہیں آئی ہے تمام میڈیا سرکلز میں نہیں آئی ہے ایک بات دوسری بات ایک بات اور کہی کیا آپ سیلیکٹیو ہیں جی آپ بی بی سی کی فلم کو تو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں اس کو دیکھنا چاہتے ہیں اس کو سچ مانتے ہیں یہ بات آپ کے لیے بھی تو سچ ہے آپ بی بی سی کو سچ مانتے ہیں اس کو سچ نہیں مان رہے آپ کے لیے بھی تو سچ ہے یہ ہم نے یہ سیلیکٹیو یہ وہ کہانے والے سیلیکٹیو جو ہیں واسطہ میں وہ سیلیکٹیو سر آپ نے یہ جواب بھییا ایک برنٹ سار ایک میٹ سودانچو جی 32,000 لڑکیاں غائب ہو گئیں اور سرکار کو پتا نہ چلے یہ آکڑا اپنے آپ میں بہت ہی مائنڈ بلوئنگ بہت بڑی بات ہے یہ کتنا سچ ہے کیا آپ کو لگتا ہے یہ سچ ہے آکڑا دیکھئے سرکار 5000 کی تو ریپورٹ کوٹ میں سمیٹڈ ہے اب جو 32,000 کا آکڑا ہے اور سرکاروں کی بات ہے وہاں UDF کی سرکار رہی ہے یا LDF کی سرکار رہی ہے اور ماتر کچھ دن پہلے تک وپکش کے لیے پرم آدھر نہیں ہے وند نہیں ہے ابینند نہیں ہے اور جنتا کے لیے نند نہیں ہے نیورتوان سانسد راہل گاندھی جی کیرل سہی تھے ان سے سوال پوچھئے نا کمیلس پارٹی اور کانگریس کی سرکاروں نے اس کے اوپر کیا کیا سر لیکن اگر میں غلط نہیں ہوں تو 2017 میں ایک بات اور فلم کے اوپر سر ایک سکھیں NIA نے جو چارٹ شیٹ فائل کی کہ اندر میں آپ کی سرکار ہیں اس میں 21 من کا ذکر کیا گیا 2-3-2-3 ISI join کرنے والی لڑکیوں کا ذکر کیا گیا 32,000 کا آکڑا کہیں نہیں ہے چونکہ 21 لوگ وہ تھے جو ISIS میں چلے گئے تو NIA نے ان کیسے کو کیا یہ جو معاملے ہیں یہ جنرل لائن آرڈر سے ریلیٹڈ ہیں جو لوکل پولیس کی انیویسٹیگیٹنگ ایجنسی کا کام ہے NIA نے نیشنل انیویسٹیگیٹنگ ایجنسی ٹیرر ریلیٹڈ ایشیوز کے اوپر کرتی ہے راشتریہ سرکشہ نیشنل سیکیورٹی کے ایشیوز کے اوپر کرتی ہے اور ویسے میں ایک بات اور کہوں ابھی فلم کے اوپر بات کہی میں ایک بڑی سمپل سی بات کہتا ہوں یوہ پیڑی یہاں بیٹھی ہے اور ہماری پیڑی سے لے کے آت تک اور ہماری پیڑی سے پہلے سے لے کے آت تک جب پیار محبت کی بات آتی ہے تو کون سے نام ہے یاد کریے بہت زمانے پرانی فلم مگلے آزم جودہ اکبر سلیم انارکلی شاہ جہان نور جہان ایک مگل باتشاہ بتائیے جس کی ایک بی بی رہی ہو آدھا درجن بی بیاں سب کی سب کے حرم میں سو سے ادھک بی بیاں اور ایک اسری کے پرت نشتھا وان سمرپت پری اور آج بھی چار بی بی کے پکش میں ہیں بولیے چار بی بیوں کا مملہ ہے کہ نہیں اس لیے دیکھئے ایک بیٹھے ایک بیٹھے جونیت صاحب نشان جی ایک باتشے پورا کر دوں اس لیے میں کر رہا ہوں پڑھے لکھے ہم لوگ ہی پڑھے لکھے تھے مگر ہمارے بھی ایسا ایجنڈا بتائے گیا ہم بھی دو تین پڑھی تک لوگ اس میں رہے ہیں کہ ہاں صاحب اصلی تو سر ایک بیٹھے نی 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 بیوک جی نی 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 مجھے ان کو بول رہا ہے جونیت صاحب آپ کا ریاکشن اس پر دیکھیں ایک چیز بتاؤں کہ پہلے کیس سے لے کر کے اور آج کی تاریخ تک پہلا کیس جب آیا تھا اس طرح کا تب بھی میں نے یہ کہا تھا کہ ایک آرڈنگ ٹو اسلام اسلامیک سٹڈیز کی سٹوئنٹ ہونے کے ناتے میں کہہ رہا ہوں لو جہاد غلط ہے اسلام اپنی آستھا اور اپنے پورے کی پورا جو وی آف لائف ہونے کی حیث اگر کوئی سوکار کرتا ہے تو صحیح ہے لیکن اگر کوئی ویقتی کسی بھی ویقتی کو دھوکہ دے کر کے شادی کرتا ہے تو ایک آرڈنگ ٹو اسلام غلط ہے اسی وجہ سے میں ہمیشہ سے ایک بات ضرور کہتا رہا ہوں ایک کیس ایسا بتایا جائے پوری بات سننی جئے گا جہاں پر کیونکہ ایک آرڈنگ ٹو اسلام غلط ہے تو جتنی بھی مسلم آرگنائزیشنز ہیں جتنی بھی مسلم تنظیمیں ہیں کوئی بھی کیس کسی کہاں لے جایا گیا کہ ایک آرڈنگ ٹو اسلام غلط ہے تو چل کر کے کچھ کام کی میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو پیش کیا کہ ایک کیس بتایا جائے دیکھیں آپ نے جو بات کہی ہے میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو لو جہاد چونکہ ایک آرڈنگ ٹو اسلام غلط ہے اگر اس کے اندر کوئی پایا جاتا ہے تو اسلام بھی کہتا ہے کہ اس کو سزا دی جائے اور ہمارا قانون بھی کہتا ہے اس کو سزا دی جائے ہم انویسٹیگیٹ کریں اور ان کو سزا دیں ہم بھی اس بات کو فیور کرتے ہیں ایک منٹ اگر آپ کے بعد غلط ہے تو یہ بتائیے علاودین کھل جی نے دھوکے سے کوشش کی تھی کی نہیں بولیے اس کو رحمت اللہ علیہ کیوں بولتے ہیں بولیے کہ یہ غلط تھا میرے سب سے بڑی پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ یا تو ہم ہیسٹری پر بات کرنے یا آزاد ہندوستان پر بات کرنے آپ بات کس پر کرنا چاہتے ہیں کنجر کرنیجئے اگر ہیسٹری پر بات کرنا چاہتے ہیں تو راجہ مہاراجاؤں کی کہانیوں علم گوا کرتی ہیں وکرمہ دت کے بھی اتنی ہی رانیاں ہوں گی وہ غلوں کی بھی ہوتی ہی رانیاں ہوں گی بات یہ نہیں ہے اس کو اس طرح سنے لکے چلا جاتا ہے اسے سنیے مجھے جانتے کیا یاد ہے بچپن میں کمنٹری سنتے تھے جب میچ نہیں آتا تھا کمنٹری سنتے تھے خطرناک گین دیکھی آف سٹم کے باہر تو بلہ ہٹا لیا وہ ان کی ستی ہو گئی جیسے ہی انہوں نے کہا تو یہ اپنی بات کی آج چلیے ارے بھئی علاؤدین خیل جی اگر کنفرم ہے آج کی ہم بات کرتے ہیں آج کی بات کرتے ہیں آج کی بات کرتے ہیں سر آج کے حساب سے عورت کو طلاق کا عدکار ہے بلکل ہے دیا جاتا ہے طلاق کا عدکار بتا دوں طلاق ایک کیس بتائیے جس میں عورت نے طلاق دیا ہو بولیے میری وائف نے دیا تھا اپنے شوہر کو اس کے بعد مجھ سے شادی کی ہے تو آپ بتائیے نا اسے ایک کیس کو بتائیے تو اپنا کیس بتا دیا میری بیوی نے اسے پہلے اپنے شہر میں تلاک کا دکار ہے اجا تین تلاک کا دکار ہے عورت کو تین تلاک کیا ہوتا ہے تین تلاک کیا ہے تین تلاک پر میرا یوٹیوب پر ایک تلاک کا دکار ہے تلاک کا دکار نہیں ہے اسلام میں نہیں ہے میری بیوی نے دیا تھا اپنے پہلے شہر کو یہ کیا چیز تھا میں اپنے بیوی کا پہلا شہر اور میری بیوی اس سے پہلے ایک شادی کر چکی تھی کھولا لے کر کہ میرے پاس ہے میں موجود ہوں آپ کے سامنے طلاق انہوں نے دیا طلاق اس نے دیا میلہ کو آپ دیوی نے لیا تھا بھائی اچھا کوٹ کرئے کہاں میلہ وہ طلاق دینے کا دکھا رہا ہے بتائیے کہاں اسلامیک لوگ میں ہے اب آپ سرہ ساستون لیے پرسلالاو بورٹ کا کلاس کوٹ کرئے حبا میں مت بولئے پرسلالاو بورٹ کا کلاس کوٹ کرئے ارے اس نے طلاق دیا کہ طلاق بلا کوٹ کریے نا آپ تو اسلامی جان کا رہا ہوں کوٹ کریے جیسے میں نے کوٹ کا پروسیڈنگ کوٹ کی ڈیٹ کوٹ کیا پیراگراف نمبر کوٹ کیا آپ کوٹ کریے بیٹا ٹیپل طلاق بھائی جنیدھار اس یوٹیوب پر ایک لیکچر پڑھا کوئی ضرور سنیے گا میں ایک چیز اور بتا دوں طلاق جو شبد ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی وقتی کی روٹی کپڑا اور مکان سے اس کو آزاد کرنا اسی طرح اس کا ایک دوسرا شبد ہوتا ہے عربی میں جس کو کہا جاتا ہے خولہ خولہ کا مطلب ہے کہ اب ہم اس آدمی سے روٹی کپڑا اور مکان نہیں لیں گے اس لیے مرد عورت جب لیتی ہے تو اس کو خولہ کہا جاتا ہے اور مرد جب دیتا ہے تو اس کو طلاق کہا جاتا ہے کتنی سیتی بات ہے کتنی دونوں کو ادھیکار ہے کتنی اچھی بات کہی یعنی مرد تو الگ کرتا عورت کا کہتی ہے اب اس سے ہم کچھ نہیں لیں گے یہ اس فلم میں کہا گیا کہ ایک لڑکی کو زبردستی اسلام قبول کروائے گیا اس کو برگلائے گیا اور اس کو اس طرف لے کے جائے گیا اس کو ہجاب پہننے کے لئے کہا گیا اس فلم میں کہا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ ہجاب میں مہلا سرکشت ہے آپ کے اس پر ڈیک ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ساؤتھی کی کملہ داس ہیں وہ فلم دیکھنے جایا کرتی تھی تو کہتی تھی کہ میں بغیر ہجاب کے جاتی تھی تو مجھے زیادہ چھڑ کھانی ہوتی تھی پھر میں ہجاب پھنکے جانے لگے تو کم چھڑ یہ تو کملہ داس نے کہا جو کی بات میں سوریہ حسنہ ہو گئی تھی ایک پیٹ سر ایک پیٹ سمباکی لگر میں کل سر اسی چینل نے سر ایک پیٹ مجھے اس کو جواب دینے میں آپ کو فیکٹ حیر صاحب آج یہ مسلم لڑکی ماننے جی ماننے کپڑوں کی وجہ سے چھڑ کھانی ہوتی حیر صاحب حیر صاحب سمبا جی نگر میں ایک لڑکی سمبا جی نگر میں ہجاب پہنکے جا رہی تھی اس کے حدوش بس اتنا تھا کہ وہ ایک ہندو لڑکے کے ساتھ جا رہی تھی آس پاس کے مسلمان لڑکوں نے اس کے اوپر نہ صرف فبدیاں کسی بلکہ اس کے ساتھ بدتمیزی کی وہ لڑکی ہجاب میں سیف تھی آپ کے انصار کیس درج ہو گیا ہے دو کو پکڑ لیا گیا ہے سبیہ جو بھی قانون کے خلاف کرے اس کو سزا ملنی چاہیے چاہے وہ ہندو ہے یا مسلمان لیکن بتائیے ہجاب ایک سیکنڈ ہجاب بولٹ پروف کیسے ہو گیا اس کا جواب دیجے مجھے مجھے ایک بولٹ پروف ہے آپ نے بولا ہجاب بولٹ پروف ہے یہ بولانا آپ نے کیسے ہو گیا ابھی آپ نے میڈم کا ایکزامپل دیا میں نے کملہ داس کی مثال دی یہ مثال تو اس کی دی جاتی ہے جس کو اثر آیا جاتا ہے کپڑا پہنے کی جو چاہے ہجاب پہنے جو چاہے ہجاب نہیں پہنے آپ نے مثال دی اب میں وہ مثال دیتا ہوں میں چار مسلم دیشوں کی مسلم پردھان منتریوں کے نام بولتا ہوں آپ بتائیے گا آپ میں سے کس نے اس کی فوٹو ہجاب میں دیکھی ہے شیخ حسینہ اور بیغم خالدہ جیہ بگل میں بینزیر بھٹو میگاوٹی سکارنو پتری انڈونیشیا میں یہ بات مات کریے گا انڈونیشیا مسلم دیش ہے وہ مسلم ہے نام ہے میگاوٹی سکارنو پتری تانسو سلر ترکی کی اور محمد صاحب کی ڈائریک ڈیسنڈنسی میں ایک ہی پریوار ہے شاہ حسین اور جارڈن ان کی چار بیبیاں ہیں ایک کو کی دکھائی ہے ہجاب میں تصویر تو میں ماننا محمد صاحب کی خاندان والے نہیں ماننا ہے مجھے ایک بات بتائیے کیا آپ مانتے ہیں کہ ہجاب میں محلائیں زیادہ محفوظ رہتی ہیں یہ فیصلہ خواتین کریں عورتیں کریں تو زیادہ بہتر یہ بس سوال مجھ سے نہ کیا جائے دیکھیں یہ اپنا پرسنل چوائز ہے اگر آپ ہجاب پہننا چاہتے ہیں پہنیے جیسے بلکل صحیح کا اگر آپ نہیں پہننا چاہتے ہیں نہیں پہنیے سوال کچھ اور ہے چوائز تب آتی ہے جب آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ مجھے پہننا ہے کی نہیں پہننا ہے میرا سوال کچھ اور ہے اگر اس کو پروپوگیٹ ایسے کیا جا رہا ہے کہ آپ اس لیے پہنیے کیونکہ آپ اس میں سیف رہیں گے نہیں ایسا ان کا کچھ وہ ترک نہیں دے رہے کہ وہ پہنیے تو وہ سیف رہیں گے میں فلم کی بات کر رہا ہوں فلم کی بات فلم دیکھیں فلم تو ہجاب نہیں فلم تو لف جہاد ہے جیسے ابھی باڑے بھائی فلم میں یہ کہا گیا ہے اگر آپ ہجاب پہنیں گی تو آپ محفوظ رہیں گے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے اگر آپ ہجاب پہنیں گے یہ آپ کی چوائز ہے ایسے تو میں ساناتن دھرم سے ہوں اگر آپ گھونگر تھم میں ہمور لکے کیا ہجاب میں محلہ محفوظ رہتی ہے میں مانویتیا کی سے straight سوال پوچھو مانویتیا مانویتیا جا سے بتائیے ایسا نہیں ہے اگر آپ اس کو بلکل کلیر لکھائیں تو نہیں ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ ہجاب پہنیں گے تو آپ بلکل محفوظ رہیں گے اگر آپ کے ساتھ کچھ دھرگھٹنا ہو نہیں ہے تو آپ ہجاب میں بھی ہو سکتی ہے لیکن it is better اگر آپ پر چوائز آپ پہن سکتے ہیں یہ ہی مجھے ساننا تھا سر تیاگیزی اب سوال کھڑا ہی ہوتا ہے کہ فلم میں جو چیزیں دکھائی گئی ہیں وہ اگزاجریٹڈ ہیں ان کی طرف سے آروپ لگایا جاتا ہے وہ بی جے پی کے لیے کی گئی آپ کا ٹیک اس پر کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے میں شب کام نہ دینا چاہتا ہوں ویپول شاہ کو اور سودیپ جس نے اس فلم کو ڈیریکٹ کی اور پروڈیوز کیا ہے میں نے کہا ہوں بہت مہنت کا اور ہمت کا کام کیا ہے کشمیر فائل جسے ویویک اگنیوتری نے بنائی تھی تب کہا گیا تھا اگر فلم ریلیز ہوگی تو خون بہے گا اور پورے دیش کے اندر آرہ جگتہ پھیل جائے گی لیکن کچھ نہیں ہوا اور ساڑھے تین سو کروڑ کا بزنس کر کے کشمیر فائل نے وہ اجارگر کر دکھایا جو پندیتوں کے پاس genocide ہوا تھا اور میں سوچتا ہوں اس پکچر کو بلکل صحیح طریقے سے اٹھایا گیا ہے آپ انٹرنیشنل سٹیڈیز اٹھا کے دیکھ لیجئے پیو انٹرنیشنل کہتا ہے کہ 2030 تک 23% پوپلیشن مسلم کی ہو جائے گی ISS کا بلوپرنٹ اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے ایک فلم بنی تھی کالیفرٹ سویڈن میں بلوڈکاسٹر سویڈن نہیں کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ کس پرکار سے جو کالیفرٹ جو ہے ریکروٹ کرتا ہے اور اس فلم کے اندر بھی درش آیا گیا کہ پہلے آپ جسمانی ایک بات ہوتا ہے اگر اگر آپ نے اس فلم کو جانکاری کے لیے بنایا ہے یا منورنجن کے لیے بنایا ہے اگر ان کے پاس اتنی خوفیہ جانکاری تھی تو وہ سرکار کو دے دیتے کہ 32,000 لوگ چلے گئے جان پوچھ کے کنورشن کرائے گیا میں آپ کو بتا دوں ویپل شاہ کا اسٹیٹمنٹ سن لیجی آج کا انہوں نے کہا 32,000 ہم نے ٹیزر میں دکھایا تھا لیکن اب ہم نے ٹریلر کے اندر اس کو ہٹا دیا گیا ہے کیونکہ ہم نہیں چاہتے ایک سیکند ایک سیکند مانوی جی اس کی کوئل آثنٹیکیشن نہیں تھی کہاں سے لائے بتیس ہزار کا جو آکڑا ہے وہ کہاں سے لائے ایسے اٹھا پر گیا بیاتے ہیں آپ پتا ہے اس کوئیشن میں ان کے پاس تتھے ہیں ان کے پاس ایویڈنس ہیں وہ کہنے لیکن آپ کی ساجش یہ ہو سکتے ہیں کہ 32,000 سیٹسٹس کو لے کر کے آپ پکچر نہیں لیکن آپ کہہ رہے آپ کی فلیم سے بات ہوئی ہے انہوں نے بتیس ہزار کا آگڑا ہٹا دیا ہے انہوں نے اس ٹریلر میں ہٹا دیا اور انہوں نے کہا اس لیے کیوں کیا ملین ڈیوز آگئے کیونکہ یہاں پر جو سیاستدان لوگ ہیں وہ اس کانٹروورسی کو بنا کر کے پکچر کو ڈیفلیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے 32,000 کا سیٹسٹسٹس پکچر کو سیٹسٹسٹسٹسر بڑی کر ہیں اب آپ نے بعد دیاو آپ نے پڑے لی کلا اب بڑے فرم ایک بڑے 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 مجھے آپ کا آوڈیو بند کرنا پڑے گا مانوی جی ختم تو کرنی تھی یہ بات کو یاگی جی یاگی جی اب میں پوچھا ہوں بنا پڑے آپ آگئے ہیں بنا پڑے آگئے ہیں بنا پڑے آگئے ہیں تو آپ نے کچھ فیکس تو ٹھیک کرنی ہے مانوی جی یاگی جی میرا سوال آپ سے یہ ہے انہوں نے یہ چیز دکھائی ٹیزر میں اور ٹریلر میں ہٹائی کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ لوگوں سے جھوٹ بولنے والی بات ہے کیا آپ کو نہیں لگتا ہے یہ جان پوچھ کے ایجنڈا سیٹ کرنے والی بات ہے مجھے سر آپ بنا انٹرپشن نہیں آپ پلیز مت دولی گئے میرے سوال میں یہ کہہ رہا ہوں وپل شاہ نے آج کا اسٹیٹپنٹ بہت صاف کہا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ دنیا اس سوال میں الجھے کی 32.000 کا ایویڈنس لے کے آؤ میں چاہتا ہوں فلم دکھائی جائے جو فلم کے اندر تتھے ہیں ان کو جاگر کیا جائے یہ 32.000 کی کونٹروورسی لے کر پکچر کو ڈیلیوٹ کرنے کی ایک ساجشت بن سکتی ہے تو اس لئے انہوں نے 32.000 والی وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ایویڈنس ہے کوئی آنکھ آکے دیکھنا چاہے اور مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ ایک محاملہ کوٹ میں جائے گا تو ان کو یہ 32.000 کا ایویڈنس دینا پڑے گا لیکن 32.000 ایویڈنس ایمپورٹنٹ نہیں ہے ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ جو دکھایا گیا ہے that is important कیسے آئیسز جو ہے कیسے convert کرتا ہے مان بی کیونکہ آپ کو ایک بھی کیس ہاں گزرات میں نہیں ملے گا ان کے حساب سے کارلا میں ہی زیملاو جہاد ہے دیکھیں ان کے حساب سے اگر ان کے باتوں کے حساب سے دیکھا جائے تو یوپی اور گزرات میں کوئی بھی لف جہاد کا کیس ہاں نہیں ملے گا اور لف جہاد کا جو بھی کیس ہے وہ بھی کارلا میں ہی ہے پہلے تو ان کے آخرے ٹھیکی ہیں آکڑے میں آکڑے پہلے آپ نے اس کو ریلیز کرا ہے ٹیزر کو لاسٹ نومیمبر میں آپ نے ٹیزر کو ریلیز کیا خوب سارے ویوز بٹور لیے ایک کانٹروورسی سیٹ کر دی پروپاگنڈا سیٹ کر دیا اور اب اس کو ہٹا دیا اور اگر اتنا ہی ہیں تو آپ پہلے الیکشنز ہو جانے دیجئے اس کے بعد پچھر کو ریلیز کر دیجئے اس کے بعد پچھر کو ریلیز کر دیجئے اس پر تھی کریں گے سدانچو جی ایک سکول آف تھوٹ ہے اور یہ ایک آروپ بھی ہے آپ کے اوپر دس تاریخ کو ایلیکشن ہے پاس تاریخ کو فلم ریلیز ہو رہی ہے اور اس فلم سے آپ کو فائدہ ہوگا آپ کی پارٹی کو فائدہ ہوگا یہ ایک آروپ لگایا جائے بڑا وچت سا ترک ہے ایلیکشن کرناٹک میں ہے یہ آروپ لگایا جارہا کئرل کی چھوی خراب ہو رہی ہے فلم کئرل پہ آدھاری تھے فائدہ کرناٹک میں مل دا ہے تو بھائی یہ بات تہہ کر لینی چاہیے کل کے دن آپ کہیں گے راجستان مدبردہ 36 گھر میں مل دا ہے جب اس چناؤں کا انجار کریں گے رکھیں گے صاحب لوگ سبا میں مل دا ہے اب میں پھر کوٹ کر رہا ہوں ان کے حساب سب حساب کئرل ہائی کوٹ سے مانگیے نا کسی انہیں ہائی کوٹ نے بولا کیا چلیے دوسری بات میں پناہ بولنا ہوں آپ کی پارٹی کے ساتھ دیجئے پہلے سر 32,000 کا انساب دیجئے سر ایک بٹ اس سے بڑا اقناہ بولنا ہوں VS اچھتا نندن نے یہ بولا کہ جس ڈھنگ سے کئرل میں کنورزن کپ کی کوششیں چل رہی ہیں 20 سال کے اندر یہ اسلامی سٹیٹ ہوگا چیف منسٹر آف کئرلہ فرم کمیونس پارٹی آف انڈیا سر ایک بٹ بیوک یہاں میر ساتھ آئیے اب میں کیونکہ یہاں پر 32,000 تو بہت چھوٹی تھی سر ایک بٹ ہو جائے گا بیوک جی آئیے زرا میں اپنی ٹیم سے سودانچو جی اگر آپ چاہیں تو آپ بھی آ سکتے ہیں ادھر آئیے پلیز ایک بار اس طرف آ جائے اس طرف آئیے سودانچو سر پلیز اس طرف آئیے اب یہاں پر بیوک جی اور سودانچو جی ہمارے ساتھ ہیں بیوک جی میں کچھ پلے آن کر رہا ہوں زرا اس کو پڑھ کے سنائیے گا بیوک جی دوریہ دس میں کیرل کے تدکالین سی ایم ویس اچودان اندن نے کہا تھا کیا کہا تھا دیکھئے زرا بولیے وہ 20 سال میں کیرل کو پتر سے مسلم راجع بنانا چاہتے ہیں سر آپ تھوڑا زور سے بولنے تو اچھا لگے پھر سے پلے آن کریے اس کو وہ 20 سال میں کیرل کو اسلامیق سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں لوگوں کا پیسہ دوسرا راجع دیکھے اسلامیق سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں وہ کون ہے وہ بھی تو دکھائیے وہ کون ہے مسلم آبادی بڑھانے کے لئے سمودھا ہے کہ آپ کیا سارا سٹیٹمنٹ جنرل ہے یہ وہ کون ہوتا ہے who is وہ پاکستانی سیریہ کا آدمی آئیسس انڈیا کا مسلمان کون ہے وہ یہ ایک جنرل سا سٹیٹمنٹ تھا جس کو صدانچو تر ویدی out of the context کوٹ کر رہے ہیں اور اسلامو فو بیا پہلا رہے ہیں واہ یہ وہ کون ہے ایسی آپ نے بدھی کہیں نہیں دیکھی ہوگی کہ مسلم اسٹیٹ پرانے کے لئے نون مسلم ہے وہ ہماری مکھے مندری نے جو کہا ہے اس میں وہ شبد لکھا ہے وہ کیا ہے اسلامی ترمیس کی بات ہو سکتی ہے اسیس کی بات ہو سکتی ہے انہوں نے کہا ہے وہ القائدہ کی بات ہو سکتی ہے طالیبان کی بات ہو سکتی ہے سار سنیے بقائدہ ایکسٹریمیس مسلم جو ہیں کرلا میں میں کہنا ہوں اگر ایکسٹریمیس مسلم ہے کرلا ہی نہیں پورے وشہ پورے بھارت میں اگر کوئی ایکسٹریمیسٹ ہے تو وہ ایسی مان سکتا رکھے گا لیکن لیکن اس اس سٹیٹمنٹ کو استعمال کر کے آپ پورے دیش کے مسلمانوں پہ انگلی نہ اٹھائیں اور لف جہاد کا جو آنکڑا ہے بتے سجار جو ہٹایا سر صرف کیرل کی بات ہو رہی ہے کیرل کے آپ کی پارٹی کے مکہ منتری کی بات ہو رہی ہے میرے مکہ منتری نے کیرل کے ایکسٹریمیس مسلم کی بات ہو رہی ہے کیرل کے مسلمانوں کو جو لوگ ہیں جو ایکسٹریمیس مسلم ہیں جو لوگوں کو برگلانے ان کی بات ہو رہی ہے بلکل نہیں سر سنیے سر ایکسٹریمیسٹ ہندو بھی ہوتا ہے ایکسٹریمیسٹ مسلمان بھی ہوتا ہے ایکسٹریمیسٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے اب یہ امرت پال کے پیچھے بھی بھاگے ہیں وہاں بھی extremism ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک دھرم مشیش کے لڑکے لڑکیوں پہ اونگلیاں اٹھائیں اس دیش کے اندر ہم ہندو سن لیے سر صرف کیرل کی ہو رہی ہے سر میں کیرل پہ ہی بات کرتا ہوں آپ دھرم مشیش پہ رہے ہیں نہیں بلکل سر کیونکہ یہاں پہ دھرم مشیش کو تارگیٹ کیا جا رہا ہے اب ایک وقت ڈکیے سردничوچے کہ وہ نہیں بولے تھے میرے پر دیجئے سر بولیے سب سے پہلی بات ہے پچاسی پرسنٹ ہم ہندو ہیں ہم ہندو پچاسی پرسنٹ ہیں سر سن لیجے سر سیونٹی نائن ہم ساٹھ پرسنٹ کہہ دیتے ہیں ہم پچاس پرسنٹ کہہ دیتے ہیں جو آپ کہیں ہم ہندو مجوریٹی میں ہیں لیکن کیا ہماری مہلائیں سرکشت ہیں ڈاوری ڈیچس پہ کون بات کرے گا ہم اپنے سماعت کو کاب صداریں گے ماتریمونیل کے کولم آتے تھے سارے جاتیگت ہیں سارے جاتیگت ہیں برامن ور بنیاں ودھو دلت ساری کٹیگریزوں سے بنی ہوئی ہیں یہ ریفارم کب ہوگا اس پر فلم کب بنے گی سر دس ایک لڑکی کو کب عدکار ملے گا کہ اس کے ماں بات ہیں بیٹے جو اچھا لگتا ہے اور جو صحیح ہے اسی سے تمہاری شادی ہوگی اس پر بتائیے نا سر باتا اس پر نہیں بنائیں گے فلم سوال کھڑا یہ ہوتا ہے جندا جلا دیتے ہیں ہندو لڑکیوں کو اس پر نہیں بنے گی سر وہ آپ بتائیے نا ایک بڑک جائے اور اس پر شاہدی میں چاہیے بڑیاں بینکوٹ ہال اور شادی میں چاہیے کار ہندو دولوں کو اس پر فلم نہیں بنے گی لینکی کے مابا پریشان رہتے ہیں اس پر فلم نہیں بنے گی شاید آپ نے وہ فلمیں دیکھی نہیں اس لیے آپ بول رہے ہیں بنی سب پر ہیں سر سوال ان کا جو ہے اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ان کے مکہ منتری نے کہا تھا یہ وہ پر اٹھک گئے ہیں دیکھے میں نے ایسا پڑھا لکھا آدمی آس تک نہیں دیکھا کہ جو سامنے لکھا ہے اسے پڑھ نہیں پا رہا ہے مطلب کہتے ہیں پڑھے لکھے کی بات کرو سامنے لکھا ہے اور اس کے بعد اس کو ہم نے کہا کہ وہ کی پریبھاچہ بتائیے سر بیوک جی ان کو بولنے دیجے پہلے آپ نے اچودہ نندن کو کوٹ کیا آپ وہ کی پریبھاچہ بتائیے یہاں پہ لکھا ہوا وہ کون ہے ہاں وہ وہ ہے کٹرپنتی مسلم جن کو آپ سمچھن کرتے ہیں ہمیں بتا رہا ہوں آپ کو ایک ہے دو ہے دس ہے بتیس ہجار ہے میں بتا رہا ہوں تالیمان ہے القاعدہ ہے کون ہے میں بولنوں میرے مکھے مندری کا نامی ہے تو میں لڑوں گا آپ سے بتائیں گے وہ کون ہے میں بتاتا ہوں وہ کون ہے آپ جب بولتے ہیں وہ چپ رہے تھے میں چپ رہا تھا آپ کیوں پیچ میں چپ رہتے ہیں چلی آئیے بھائیہ جی بھاؤناوں میں مد بھائیے مجھے اپنی بات کہنے دیجئے اب دیکھئے میں ایک بات کہتا ہوں وہ کون ہے میں بتاتا ہوں جائے چیک کرئے سولہ مارچ دو ہزار چھے کیرل کی اسمبلی ایک پرستاو پارت کرتی ہے ایک آتنکوادی کے پخش میں عبدالنظیر مدنی جو انیس سو اٹھان نبے کوئیم بٹور بلاسٹ کا آروپی تمیل نادو کے جیل میں ہے اور اس کے لیے یہ ریزولوشن پاس کرتے کہ اسے باہر کر دیا جائے چھوڑ دیا جائے ایک سو سترہ کے ایک سو سترہ بیدھائک سارے کمیونسٹ سارے کانگریسی سب سمرتن کرتے ہیں وہ کون ہے وہ ہے وہ کون ہے پھر نہیں بتا پائے وہ کون ہے ارے بھائیہ وہ کون ہے جو ساری ہندو لڑکیوں کو مسلمان بنایا ہے وہ کون ہے سر آپ نے سنا نہیں انہوں نے کہا وہ ایکسٹریمیسٹ ہیں وہ کچھ نہیں ہے ایک سو سترہ کے ایک سو سترہ بیدھائک وہ ایکسٹریمیسٹ ہیں جو کیے کٹر پنٹھی مسلمان بنایاں سمرتن کر رہے ہیں اور اس کے بعد ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے سنیے یہ وہ ہے سنیے ہاں بھائی کیا طریقہ ہے آپ بول لے تمہیں ڈسٹرم نہیں کر رہا پوری اسمبلی کوئی طریقہ نہیں پوری اسمبلی نے کیا تھا کیوں نہیں بولو اگر گلپ بول رہا ہوں پوری اسمبلی بہت اگر گلپ بھائی کیا اتر بھائی کیا پتہ نہیں ہوگا اس کا مطلب آپ کا چناوی پرکریہ پر مشواس نہیں ہے اب دیکھیں کیا طریقہ بھی بیس کرنے میں کہہ رہا ہے شانتی سے بیدھائیں بھائی کیا آپ بولیے بولیے اب سنیے یہ جانتے وہ کون ہے ان کو کون سمجھ نہیں آرہا ہے جس کو حافظ میں صاحب دیکھ جاتا ہے اسامہ میں جی دیکھ جاتا ہے اسرط میں بیٹی دیکھ جاتی ہے برہان وانی میں بھٹکا ہوا نوجوان دیکھ جاتا ہے زاکر نائک میں اس میں وہ نہیں دیکھتا ہے اس کو کا نام بولیے سر اس کو کا نام بولیے سر وہ وہ آتا ہے ایک ویٹ سر ایک ویٹ میں گاگڑا اور دکھا رہا ہوں ایک ویٹ بی ایس اچھوڈانندہ نے کہا وہ کا مطلب مسلم کے علاوہ کوئی اور ہے بولیے اسلامی کی سٹیٹ بڑھائیں گے مسلم کے علاوہ کوئی اور مجھے بجائی بچوں پوچھتا ہوں ہندو اور کرشن بڑھائیں ہونسا مسلمان بڑھائیں گے آپ کو ایک اور آکھڑا دکھا رہا آئیے آجا چلیے سنیے کیرل ہائی کورڈ نے تو مسلم وڈ بہتا ہے مسلم میں پورے دیش کے سارے سارے مسلمان نہیں آتے ہندو اور مسلمان انہوں کی محنت ہے ہندو سے مسلم بنے 111 پورش 39 محلہ 72 دو ہزار بیس کے سرکاری آکڑے محلائیں بہتر محلائیں بہتر اور پورش 39 ڈبل دکھائی دے رہا ہے دو ہزار بیس کے آکڑے ہیں ہندو سے مسلم بنے 111 اب آپ مجھے بتائیے ادھر دیکھئے یہ آکڑہ دیکھ رہے ہیں اسلام اپنانے والے ہندو 77% محلہ 63% اب بتائیے اسلام اپنانے والے ہندو یا مرد ہونا چاہیے کہ ہندو ہندو 73% اور محلائیں پورانا والا پھر سے دکھائیے تھوڑا آپ مس کر گئے یہ دیکھیں ہندو سے مسلم بنے پورش آگئے محلائے دیکھ گئے آپ کو یہ سنکھیا ہے یہ سنکھ سنکھا لیکی ہے اور یہ دیکھئے کیرل ہے سرکاری آکڑا ہے نیکس چینج کریے آپ ہم نے اس کا بائی فرکیشن کیا ہندو میں 63% جو تھی 63% 77% کنورجن جو ہوا 63% محلائے ہیں کیرل کی آکڑے بتائیے اب آپ جی ایک طرفہی کیوں ہونا ہے آپ آپ کنورجن کے خلاف ہیں وہ بتائیے آپ کنورجن کے خلاف ہیں میں کنورجن کے خلاف ہیں آپ کنورجن کے خلاف ہیں میں کہاں سے آگیا میں نے آپ سے پوچھا میں کہاں سے آگیا اب میں بتا دیتا ہوں آپ کو اب میں بتا دیتا ہوں اس کو سن لیجے دیا سے ہم سب دور دستی کنورجن کے خلاف ہیں وہ رسلس کے خلاف ہیں مسلم منوار آپ سنیے رسلس ہے نا رسلس ہے نا نہیں رسلس بتاتا ہوں کہاں پر ہے اب آپ سن لیجے پرتوی پر سب سے زیادہ عیسائی دھرم کے لوگ ہیں نمبر دو کی سنکھیا پر بہت دھرم کے لوگ آتے ہیں پھر مسلمان آتے ہیں سنیے سر پہلے تو ان کا جو ہے ان کا بہت دھرم کے ہیں سنیے اب ان کا جو ہے अरेسیس کا ایک لوجک ہے کیا اکیلا ہندو دھرم جو ہے اکیلا ہندو دیش بھارت ہے یہی پہ ہندو بہسنکھیاک ہیں کیوں ہے بہسنکھیاک آپ نے کسی کو نیوتا دیا ہی نہیں آپ نے کسی کو ویلکم کیا ہی نہیں آپ نے ایک دلیت کو مندر کے اندر گھسریں نہیں دیا آپ نے سنسکرد بھاشا کا پریوک کر کے سارے گیان کو وارگ اور جاتی وشیشنے سنکچت کر کے رکھتا سنینے ایک گندی خوشیان ساری بتا جو سید بناؤ بولو گندی خوشیان ساری بتا جو سید بناؤ یہ 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 آگے یہ اب وہ نہیں سمجھ میں آئے گا اب وہ نہیں سمجھ میں آئے گا سنینے ایک منٹ وہ دلیتوں کو اطار دیں گے کہ دلی کے ہر مندر کے اندر پوجہ کرانے کا عدیتار دلیتوں کو دیجئے دیں گے آپ دھرم کو افیم مانتے ہیں کمیش سے نا دھرم پر کیا بولو بھائی دھرم افیم ہے گی نہیں بولو دھرم افیم ہے گی نہیں اب افیم چاہیے اب افیم چاہیے اس سوال کا میرا جواب نہیں ایک سکنے وہ دیکھئے وہ دیکھئے مسٹر چکرورتی تھے ٹانسپورٹیشن منسٹر دو ہجار ساتھ میں ارے بھائی آپ نے تندر بھولی ہے دھرم کو ہم نہیں لانا چاہتے آپ کی طرح کہ وہ آپ منا کرتے ہیں بھائی چاہیدن سے لے کے پوری دنیا ہمیں اچھا ایک اور بات سنیے یہ ہمارا کام نہیں ہے سنیے جرہ کمنسٹ پارٹی کا نام کیا ہے سنیے اور اس دیش کا نگرہ ہے میں لگا تار چیخ رہے ہیں سر ہم اسلامو فوبک بات کر رہے ہیں اسلامو فوبک سر ایک بات کر رہے ہیں سنیے سنیے یہ کمنسٹ ہے نا ارے ایک منٹ سر ایک کمنسٹ کنٹری بتائیے جہاں توپ لگا کہ مجید نے اڑائی گئی بولیے چکر سواکیا رومانیا ہنگری بلگاریا پولنڈ نورٹ کوریا چائنہ سنیے بولو آپ سنیے سنیے انڈیا میں آکے کچھ بھی بولیں گے انڈیا میں آکے کچھ بھی بولیں گے بھارت کو دیش ہے بھارت کو دیش ہے بھارت کو دیش ہے جس نے ہمیشہ پردھنی کو کچھ دیا بھائیہ اور کمنسٹ نے نفتایا ہے کمنسٹ نے کیا دیا سن لو کمنسٹ پارٹی نے سر یہ چاہ تریخہ ہے میرے بیٹھ میں ہر بار بھوم میں میرا ایک بہت چاہتے ہیں بھینک نسٹ کی کے بھینک نسٹ کی کے بھینک نسٹ کینٹ لائیں گے اچھا دوسری بات سنیے ایک ایک بات چوپنا کر دوں جیسے میں نے کہا ایک کمنسٹ کنٹری بتائیے جہاں توپ لگا گیا مجید نہ اڑائی گئی ہو ایک مسلم کنٹری بتائیے جہاں کمنسٹ پارٹی بینڈ نہ ہو بینڈ کامی نہیں کر سکتے باہر ساپ نے بھلے کے لڑائی اور یہاں پہ ہندو آبادی پانچ جننے کے مطابق دو ہزار ایک سے دو ہزار ایک سے گیارہ ہندو آبادی بڑھی ٹو پوائنٹ ٹو نائن پرسنٹ مسلم آبادی ویزاوی ہندو ٹو پوائنٹ ایٹ فو پرسنٹ نائنٹین سکسی وان سیونٹی وان یہ اتنی اتنی زیادہ آبادی تھی یہ دیکھئے زر یہ اتنی زیادہ آبادی بڑھ رہی تھی یہاں پر یہ گروث ریٹ بتا رہا ہے جو کہ یہاں پر کم ہو رہا ہے پہلے آپ کے سی ایم نے میرا مانک کرشنز کا بھی دکھا دیجئے آپ کے سی ایم نے آپ کے سی ایم نے یہی کہا تھا کہ یہ پورا اسلامی سٹیٹ بنتا جا رہا ہے میرے سی ایم نے یہ نہیں کہا تھا میرے سی ایم نے وہ جو اساماجک تتو ہیں جو انٹی نیشنل تتو ہیں وہ جو غلط کام کر رہے ہیں اس کو درشانے کی کوشش کر کی ہے ہمارے حساب سے اس دیش کے لئے لیکن اس کو درشانے نے نہیں کہا تھا کہ سر اسلامی سٹیٹ بن رہا ہے نہیں سر دیکھئے وہ غلط طرح کے elements سے اگر ایک threat factor ISIS سے آ رہا ہے تو ہم بھی مانتے ہیں القاعدہ سے threat factor ہم بھی مانتے ہیں اگر terrorist activities دیش میں باہر سے import ہو رہی ہیں ہم بھی مانتے ہیں ہم دیش کے ساتھ کڑے ہیں آدھرنیا پردھان منتری کے ساتھ کڑے ہیں اس میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن دیش کے اندر محول نہ خراب کیا جائے سر آپ جب سب مانتے ہیں تو فلم میں دکھاتے ہیں تو پھر کیوں بھڑک جاتے ہیں اس لئے کیونکہ فلم والے نے پہلے 32,000 کھانکڑا غائب کر دیا کیونکہ تھا ہی نہیں 32,000 کھانکڑا آئیے سر آئیے 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 تھا ہی نہیں کم ہو گئے نوراج جہیں جہاں مسلم بڑھے بولیے نام نہیں جائے تو درمت کریے نام بتائیے ملہ پورا ماردہ دھوبری برپیٹا وہاں 55% مسلم ہو گئے دوگلہ پن میں بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے دوگلہ پن یہ ہوتا ہے ساہب مہارت میں کھڑے ہو کر کے آپ بیف کے خلاف ہیں لیکن سارے بیجے پی نیتاؤں کے بچے جب بیف ایٹن امریکہ میں جا کر کے وہاں کی یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں نوکریہ کرتے ہیں دھندے کرتے ہیں تب کوئی پرابلم نہیں ہے میں نے تو سانجھا پوچھے بیپ پہ کہاں چلے گا آپ کو صرف سمجھا انڈین مسلمان سنائی بھی نہیں پڑھتا ہے سنائی بھی نہیں سنائی بھی نہیں میں نے صرف پوچھا تھا ایک جلا باتا یہ اور ایک سوال پوچھو مانوی سر کہ کئرلا کی آپ نے بات کی کہ کئرلا کو بدنام کرنے کی کوشش ہے میں نے آپ کو کئرلا کا پبلکیشن دوہزار نوکہ دکھایا اور اب ایک سٹیٹمنٹ بتا رہا ہوں ناشنل کمیشن فور ویمن اس کی چیئر پرسن دوہزار بیس جنوری میں ریکہ شرما کہتی ہیں کئرلا is like a ticking time bomb of love جہاد فلم نہیں برباد بدنام کر رہی ہے مام پہلے سے ہی چیزیں وہاں پر ہو رہی ہیں جس کو دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ اسے agree کریں گی کی نہیں اب دیکھیں ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہتا ہو رہا ہو لیکن یہ آکڑے ابھی بھی کہتی ہو آکڑے time bomb of love جہاد یہ تھوڑا بہت نہیں ہے تھوڑا بہتا ہو سکتا ہے 32,000 32,000 کا آکڑا ہے اس کا پہلے authentication دیکھو اس کا facts کیا ہے وہ آکڑا کہاں سے آئے لیکن ابھی یہ جو بات ہو رہی تھی بیف کی کیونکہ میں یہ سن رہی تھی بیف کی جو بات ہو رہی تھی ان کو اس پہ اپتی نہیں ہے جب بیویک اگنی ہوتری ان کے favorite hate story بنانے والے جب وہ کہتے ہیں کہ بیف کہاں ملتا ہے میں بیف کھاتا ہوں مجھے بیف بہت پسند ہے میں بتاتا ہوں اپنے جب پتھان کی بات ہوتی ہے جب رئیس کی بات ہوتی ہے یاکشہ کمار کی بیچ میں ایک دو فلمیں آئیں اس میں جب بات ہوتی ہے دھار میں ایک بھاونہ اے آہد کرنے کیا کچھ بھی تب آپ لوگ اس فلم کو سپورٹ کرتے ہیں اور یہاں پر اگر فلم کوئی ریالیٹی کو اگزاجرائیٹ بھی کر رہیے تو آپ فلم کیا کیا سو جاتے ہیں دیکھیں سی دی سی بات ہے اگر کوئی پچھر بنتی ہے وہ لوگوں کے انٹرٹینمنٹ کے لئے بنتی ہے وہ فکشن ہوتی ہے وہ بھرم ہوتی ہے وہ ایک آپ کو ایلیوزن کریٹ کر کے بتاتی ہے کہ پچھر ہے آپ آئیے انٹرٹینمنٹ پوپس سے دیکھ کر چلے جائیے لیکن یہاں تو فیکس کو توڑ مرود کا دکھایا جا رہا ہے کشمیر فائلز میں کشمیر فائلز میں گلت لوگوں کو دکھا رہے ہیں نہیں نہیں یہ فلم کیا سی بیسی پورٹ کے اگزام میں آگی یہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے تو کیا ہے اگر یہ ریالیٹی اتنا ہی شوق ہے کہ لوگ جب پر ریالیٹی پڑھ رہے تو جب بی بی سی آپ کو یہ آپ نے یہ کیسے دیسائید کیا آپ نے یہ کیسے دیسائید کیا دکھانے لیے چیلے کوٹ سے کلین چیٹ پیل گئی کیوں ہو جاتا ہے کیوں گے آپ کو دکھا رہے ہیں یہ فلم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ فلم ہے تو آپ بی بی سی کیوں لگا رہے ہیں اس میں آپ کا پیٹ پہ درد کیوں ہو گیا جبکہ کوٹ نے اس کو اپروف کر دیا ہے کوٹ نے تو کلینچٹ دے دیا اب میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں سیدھے سیدھے ویسے بی سی کی آپ ریپورٹنگ پڑھئے گا اتھیک احمد کے بارے میں جانتے ہیں بی بی سی نے کیا لکھا ہیڈنگ کیا ہے ایکس میمبر آف پارلیمنٹ الانگ ویڈیز بردر وز مرڈرڈ ان فرنٹ آف میڈیا ٹھیک ہے مطلب اس میں مافیا آفیا کا کوئی لیکھے نہیں ہے ایکس میمبر آف پارلیمنٹ الانگ ویڈیز بردر مرڈرڈ ان فرنٹ آف میڈیا واہ ٹھیک ہے سوچئے کتنا سدارچو سر میں تھوڑا دائیگریسی کرنا ایک مٹ سر رکھ جائیے اب اوستی سر سوال کھڑا یہ ہو رہا ہے بار بار وہ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی چیز فیکٹ نہیں ہے تو آپ نے اس کو دکھایا دکھا کے آپ نے ایک ہک بنایا آئی بالز ہٹ کیے اور پھر آپ نکل گئے آپ نے اس سے ہاتھ ساف کر دیا بتیس ہزار کے آکڑے کی میں بات کرنا ہوں نشان جی آپ کی آپتی بتیس ہزار پر ہی ہے لف جہاد ایکزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا اس پر ہے ابھی میرا سوال اس پر ہے اس پر جواب دیتا ہے بتیس ہزار پر بتیس ہزار کا آکڑا جو ہے آپ ان سے کریے جو مسلم آبادی بڑھا رہے تھے یہ اچھتن جی نے کہا تھا آپ کے سی ایم نے اور ایک دن مسلم سٹیٹ بن جائے گا وہ 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 کچھ کر رہی ہے سر بتیس ہزار کا ہم میں تو یہ آکڑا مجھ گیا یہ وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تمیلناڈو کے گاؤں میں کہا کہ چونکہ یہ مسلم بہل گاؤں ہے اس لیے اس گاؤں میں کوئی آرخی نہیں ہوگی گھنٹی نہیں بجے گی اگر میں اس پر ایک فلم بناتا ہوں تو یہ بھڑکانے والی ہوگی یا سچ پر آدھاریت ہوگی آپ مجھے بتائیے یہ بتائیے نا آپ مجھے ایک ازادت ہو تو ایک بات بتائیے مجھے آپ ایک بات بتائیے نا مجھے آپ لوگ سب لوگ مجھ سے بھڑکانے والی ہوگی میں نے ایک بہرد کیا ہے آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ وہ بھڑکانے والی ہوگی یا نہیں ہوگی میں یہاں پر آپ نہیں ہوں اور آپ میں نہیں ہوں میں آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں میں آپ کے مادر سے ان لوگوں سے پوچھ رہا ہوں 35,000 کا آکڑا دکھانا کیا یہ صحیح ہے اگر وہ فیکچولی انکریکٹ ہے اور اگر فیکچولی پروون نہیں ہے اور اگر مان لیجیے مان لیجیے 31,999 ہے تو اس کو آپ غلط کہیں گے کیا آپ کے پاس وہ آکڑا ہے کیا ان کے پاس وہ آکڑا ہے میں کہہ رہا ہوں کنہوں نے فلم بنائی ہے میں پوچھ رہا ہوں میں ایک سکین میں یہی پوچھ رہا ہوں میں ایک سکین میں یہی پوچھ رہا ہوں میں تو ایکزیکٹ لیے کہہ رہا ہوں جب 2009 میں جس پردیش کی جہاں پر کبھی سنگھ یا BJP مجورٹی میں نہیں رہے سرکار میں نہیں رہے بیدان سبا میں صدر صدق نہیں رہا ان کے مکہ منتری اور وہاں کا ہائی کورٹ کا دیا ہوا شبد لف جہاد تب سے لے کے آج تک کتنی وہاں کی مہیلہ ہیں اور میں صرف ہندو کی بات نہیں کر رہا ہوں میں صرف ہندو کی بات نہیں کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں وہاں کے کرشنز بھی ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے وہاں کی صرف دھرمانترن مددہ نہیں ہے مددہ ہے کہ یہاں کی مہیلہوں کو لے جا کر کے آئی ایس آئی ایس میں بھرتی کرنا بھارت کے خلاف جو ہماری سرکشہ کی ویوستہ ہے اس کے ساتھ کھلوار کرنا یہ ہے مددہ آپ اس کو 32,000 اور 31,000 999 میں یہاں پر سوال یہ ہے کہ مددہ 32,000 نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں مددہ یہ ہے کہ جو ان مہیلہوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے کیسے ان کا کنورجن کیا جا رہا ہے کیسے انہیں ایک فالس ہوب دی جاتی ہے اور زبردستی ان کو ایک دھر میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے یو ٹیک سب مہیلہوں کی عزت جو سماج بھی نہیں کرے اور جہاں سے بھی ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اس پر ہندو اور مسلمان میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے میں آپ کو بتا دوں آپ اس کی بات کر رہے ہیں میں اس کے بھی خلاف ہوں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اسلام بھی غلط اور ہمارے قانون کی حساب سے بھی غلط ہے اسی بات ابھی میں بتا دوں گجرات کا بھی اپریل کا کیس ہے ایک مسلم مہیلہ کو ایک آدمی مسلمان بن کر کے جھانسہ دے رہا تھا جوب دلانے کیلئے میں دلی کا کیس پرسنلی اس وقت میں جانتا ہوں جانتا ہی صرف نہیں ہوں میں اس کے اندر انوالب ہوں کہ ایک ہندو نے مسلم لڑکی سے شادی کر کے اس کے بعد اس کو چھوڑ رکھا ہے اس کے علاوہ میرے پاس یہ دیکھئے آرے سر سے پربھاوت لوگوں کا ایک وہ ہے کہ مسلم لڑکیوں کے ساتھ ایسا کیا جائے میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں ہندو اور مسلمان نہیں دیکھا جائے مہیلہ کہیں پر بھی اس پر اتیشار ہوا ہے تو ہم سب لوگ مل کر کے اس اتیشار کو ختم کریں ظالم کے مخالفوں اور مظلوم کے ساتھی ہوں ہم آئے رہے اس پر ہاتھ ملائیں جو آپ دوری اختلاف کر رہے ہیں کیوں ہم ہندو اور مسلمان میں مہیلہوں کو باتھ رہے ہیں آئیے ہم تیار ہیں ایک بھی لو جہاد کا کیس لائیے ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں جنرل صاحب ایک بات دو دائیے ارے پانچ یار کوٹ میں لکھ رہا ہوں ہے یہاں جائیے ہمارے ساتھ مجھ جائیے وہاں جائیے نہیں اس سماج کا معاملہ ہے یہ اپنا تو کہیں گے مجھے ایک پتہ ہے جس میں میں انوال ہوں وہاں پانچ یار پبلک میں لکھے ہوں کہہ رہے ہوں ہمیں لائیے نہیں نہیں لو جہاد آپ کو میں باتا دے رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بھی case نہیں ہوا میرے حساب آپ کے حساب سے ایک بھی case نہیں ہوا ایسا میں جیواب دے رہا ہوں میں جواب دے رہا ہوں اگر وگر کا نہیں آپ کو معلوم ہے یا نہیں ہمیں ایک بات بتا درہوں کوئی سچا مسلمان کبھی بھی یہ کیسے نہیں کرتا اگر وہ اسلام کر رہا تو یہ کیس سچے ہے کی نہیں میں اسلام پر مسلمان پر نہیں موڑ رہا ہوں میں میں اسلام اور مسلمان پر نہیں موڑ رہا ہوں میں ہمارا دنٹی طوری路 ہے نا ہم نے تو دین چینج کر دیا اور اتنا ہی نہیں سنیے سنیے مانوی آپ کو رکھنا پڑے گا آپ ہر ایک کے بیچ میں نہیں آسکتے آپ ہر ایک کے بیچ میں نہیں آسکتے رکھ جائیے وہ پرانی باتیں ہو گئی اب آپ پچھلے کجنوں میں اس طرح ہی کھٹتا ہے اب انہی بند ہو گئی جب سے سخت کانون بن گیا اور ایک اور بات کہہ دو ایک سنتیس پورا کر دو ست پوری بات ابھی کئرلا کا آپ نے کیس بتایا تھا اس کے اندر آپ نے بتایا کہ 39 مرد مسلمان ہوئے اور 72 عورتیں مسلمان ہوئیں میں سوال یہ کر رہا ہوں یہ جو 39 مرد ہوئے یہ کس جہاد میں ہوئے تھے مسلمان میں آپ پھر خدا عیسیٰ کہہ رہے ہیں سداشو جی میں جواب دے تو ارے تلوان سے پھر جواب دوں پھر کیا اگر مجھ سے پوچھا ہے تو میں جواب دوں اور کیا تلوان سے پھر جو جب تہاپ چاٹا تھا کیرل میں اور سیمول پارٹی کا فرانس میں یہ ہر جگہ سر کٹنے کی بات کیا ہوتی ہے سر تنگ سے جدہ ہوتے پھر میں بھی ہوتا ہے ہاتھ کٹا جاتا کیرل میں ہاتھ کٹا جاتا جاتا کیرل میں جنت صاحب ایک بڑٹ میں جنت صاحب ایک بڑٹ میں اوستی جی کٹتا سب جگہ کیا ہوتی ایک بڑٹ ایک بڑٹ وہ جواب دینے اوستی جی بتائیے ایک بڑٹ چلیں تھن لیجے نا باب آپ بول لیں لب جہاز شبد کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر ایک مسلم لڑکا اپنی مسلم ایڈنٹیٹی کو چھپا کر کے ہندو لڑکی کے ساتھ پیار کا ایک ناٹک راشتا ہے شادی ہوتی ہے شادی کے بعد اس کو دھرمان ترن کیا جاتا ہے میں مسلمان اور ہندو اور مہیلہ اور پورش کی بات نہیں کر رہا ہوں جہاں پر ایک ویکتی جھوٹ بول کر کے ایک جھوٹی ایڈنٹیٹی دکھا کر کے اور میں اس لیے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کے پاس ایک بھی کیس نہیں ہے تو اگر آپ کی نگاہ میں ایک بھی کیس ایسا نہیں آیا تو آپ کی سیلیکٹیوٹی ہے آپ کے پاس ہندو کا ایک کیس ہے لیکن سیکڑوں کیس سیکڑوں کیس میں لسٹ دے سکتا ہو لمبی چوڑی لسٹ ہے آپ میڈیا میں اکھوار میں پرنٹ میڈیا میں سوشل میڈیا میں اور سوشل میڈیا کی چلی بات چھوڑ دیجئے آپ اس کو ستیتہ پر نہیں ہے مینسٹری میڈیا میں کتنی گھٹنائیں آپ دیکھتے ہیں اگر آپ اس کو نکارتے ہیں تو آپ اس سچائی کو نکارنا چاہتے ہیں اس سچائی کو نکاریں گے تو وہی حال ہوگا جو اچھتن جی نے کیرل کے چیفنسٹ رہتے ہوئے ایک کمینسٹ مکھی منتری نے کہا تھا وہاں کوئی سنگ اور بی جے پی کا نہیں تھا یہ بار بار کہہ رہی ہیں یہ ان کا ایجنڈا ہے یہ اچھتن جی کا کیا ایجنڈا تھا یہ مجھے بتائیے مانوی جیزا پوچھئے کہ بار بار یہ آپ کے یہ آپ کے ایجنڈا یہ اچھتن جی کا کیا ایجنڈا تھا مجھے یہ صرف بتائیے ایک شب میں کہ اچھتن جی کا ایجنڈا کیا تھا انہوں نے ایسے کہہ دیا کہ جو اپنی ایڈنٹیٹی چھپاتا ہے اچھتن جی کا ایجنڈا بتائیے آپ یہ تو ابھی آپ نے بول دیا لیکن اگر کوئی لڑکی جا کر کے کسی مسلمان سے پیار کرتی اسے شادی کرتی آپ کو اسے بھی آپ رتی ہوتی ہے کل کو کر میں کوئی مسلمان لڑکا پسند آجا تھا اگر وقت جنرل سٹیٹمنٹ نہیں دی رہا میں میں اس پرزیفک کی بات کر رہا ہوں ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں لیکن اس وقت اپنی ہی باتوں سے مکر جائیں گے یہ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کر کے پہلے یہ کہتے ہیں اگر لڑکا اپنی ایجنڈیٹی نہیں میں چھپاتا تب بھی کہتے ہیں لڑکی ہاتھ ہو گیا بنیادی دکت یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے نہیں یہ بات ہم کہتے ہیں جھوٹ بولا بولا جہاں دے لیکن اگر جھوٹ نہیں بولا اگر لڑکے نے اپنی ایجنڈیٹی نہیں جھپا اس کو بھی یہ لڑکی ہاتھ کہتے ہیں جب آئی ڈی نکالا تو اس پہ وکی سنگھ نام نکلا تو اس کے لائس نے چار لڑکیوں سے جھوٹ بول کر کے ان سے نکاح کیا ہے تو یہ جھوٹ بول کے فریب کر کے اگر آپ نکاح کر رہے ہیں تو اس کے اوپر اوبجیکشن ہے آپ تو کوئی بھی مسلمان ہندو کے جشاندی ہوتی ہے اس کو اب لاو جہاں دے رہتے ہیں جہاں پہ آئی ڈینٹیٹی نہیں چھپائی ہوتی ہے اس کو بھی آئی ڈی نام دے رہتے ہیں آپ کسی ڈیبیٹ میں نشان بھی ایک میٹ بولیں نشان جی بار بار کا یہ ان کا ایجنڈا ہے یہ بی جے پی کا ایجنڈا ہے یہ سنگ کا ایجنڈا ہے یہ ہندو وادی سنگھنوں کا ایجنڈا ہے یہ جب اچھتن جی کہہ رہے تھے کہ یہ اسلامی سٹیٹ بن جائے گا مسلم آبادی بڑھا رہے ہیں تو اچھتن جی کا کیا وہ ایجنڈا وہ کون سا ایجنڈا تھا مجھے آج وہ جاننا ہے نشان جی میں اچھتن جی کا سٹیٹپنٹ ایک سن پڑھنے دیجئے وہ کی بات آئی تھی نا ایک پڑھنے دیجئے چیف منسٹر وی اچھتن جنڈ چارجدی پوپلر فرنٹ آف انڈیا which masterminded the Taliban style attack on a college lecture had plans to islamize Kerala in 20 years using money and marriages has re-graded the love jihad controversy in Kerala اب وہ بتائیے مجھے اچھتن جی کا ایجنڈا بتائیے پی اے پائی کا نام انہوں نے صاف لیا ہوا ہے مجھے اچھتن جی کا ایجنڈا بتائیے جو بار بار یہ کہا جا رہا ہے یہ بجی پی کے ایجنڈا ہے الیکشن کے سامنے کا بھی جواب تھا الیکشن کے سامنے میں ایجنڈا ہے اب یہاں پہ وائنڈا کر رہا ہے اچھتن جی سامنٹ کر دیجئے مانوی جی چھپے اب تک یہ کوئی جواب نہیں ملا بجے یہ کوٹ کر سکتا ہوں please اب کسی کا ایجنڈا نہیں میں Kerala High Court کو کوٹ کر رہا ہوں دیکھئے اس نے لکا I have pursued the case diary details there are indication that several similar instances took place in the state of Kerala it is stated that there is a movement or a project called Romeo Jihad or Love Jihad conceived by a section of Muslims اب وہ سمجھ میں آ جانا چاہیے the idea appears to convert the girls belonging to other religion into Islam stated that the Muslim boys are directed to pretend the love to the girl and other religion and get them converted into Islam اب وہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں یہ وہ سمجھ میں آ رہا ہے یہ ہائی پاک کا ایجنڈا کیا ہے مجھے ایجنڈا چاہیے یہ ہائی پاک کا ایجنڈا کیا ہے یہ شلم ریلیز ہونے والی ہے لیکن پھر آپ سمجھ کے بعد شکریہ thank you بھائی مار بھی جینے کا ایجنڈا ہے